بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز میں آپ کا حوث جمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ خوش و خودم ہوگے ناظرین اکرام فریش اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور سب سے پہلی اطلاع دیں کہ کل بائیس تاریخ کو ایران کی ایک آئل رفائنری میں دھماکا ہوا تھا ایکسپلوجن کی آواز آئی تھی جس کے بارے میں بہت سی اطلاع تھی پھر آج صبح یعنی کہ تیس مئی کی صبح چار بجے ایک دھماکے کی آواز آئی بہتی لاؤڈ ایکسپلوجن ہوا جس کا ٹویٹر پہ سارفین نے جو ہے وہ لکھا اور اس کے بعد پھر ایران کی اوفیشل نیو جیزنسی نے اس بات کو جو ہے وہ بتایا اور اس کو کنفرم کیا کہ واقعی ایک ایک ایکسپلوجن ہوا ہے اور جس میں نو افراد زخمی ہیں اس وقت دونوں الگ الگ جگہوں پہ تھے ایک آبادن میں لوکل آئل رفائنری میں دھماکا ہوا وہ ہیٹ کی وجہ سے تھا ایرانین اوفیشلز نے جو ہے وہ اس بات کو ویریفائی بھی کیا اور اس کو اپ ڈیٹ بھی کر دیا مگر جو دوسرا ایکسپلوجن ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیمیکل کی جو فیکٹری ہے اس میں یہ دھماکا ہوا ہے جو اتنا بڑا دھماکا تھا کہ نو افراد زخمی ہو گئے ابتدائی ریپورٹس یہ کہتی ہیں کہ یہاں پر کوئی شورٹ سرکٹ تھا جس کی وجہ سے کیمیکل کمبشن ہوا اور وہ دھماکا ہوا ہے مگر کچھ سورسز یہ کہتی ہیں کہ انٹرنلی کچھ خرابی ہوئی ہے آخر کیا خرابی ہے سوشل میڈیا پہ تو بہت سی رومرز گردش کرتی نظر آتی ہیں مگر اس وقت ابتدائی طور پر کوئی بھی اوفیشلی ایران کی طرف سے بیان نہیں دیا گیا مگر اسرائیل کے ایک اخبار نے اور اسرائیل کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس بات کو ریپورٹ کیا کہ وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے بسکلی اور وہ ملٹری ایریا ہے بسکلی اسفہان میں اس کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ چیزیں اور کچھ پکچرز اور پکٹوریلز وغیرہ آپ کو شیئر کریں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کیا واقعی کیمیکل فیکٹری میں دھماکا ہوا ہے جس کی وجہ سے نو افراد زخمی ہوئے ہیں یا پھر ایک کمپنی ہے جو کہ ایرانوٹیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہے اور وہ ڈران اور جہاز بنانے کے کام وہاں پر ہوتے ہیں یعنی کہ فضائی ساز و سمان وہاں پر بنتا ہے تو کیا واقعی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا کیمیکل کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایکسپلوجن اتنا بڑا تھا کہ جس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ چیزیں شیئر کریں گے جس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا شدید تری نقصان ہوا ہے اور واقعی اس جگہ پہ ہوا ہے جس بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ واقعات میں اسرائیل ایران کا جانی دشمن بنا ہوا ہے کیونکہ فلسطین میں جس طریقے سے اسرائیل کو جو ہے وہ شرمندگی کا اور ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو بدلہ ضرور لگا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ماہ بھی نتنس پاور پلانٹ کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کیا گیا تھا ایران کے اس میں کیا ہوا تھا ایران کے رضا کریمی اب تک مفرور ہیں جو کہ اس کام میں وہ تھے وہ اب ایران سے ضمیر فروش لوگوں کا کام جو ہے وہ کسی سے بھی نہیں ہو کسی بھی ملک سے نہیں ہوگا خیر ان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نئے دیکھنے والے ہیں تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام فریش اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور یہاں پر ہم آپ کو کچھ فیکشن فگرز بتاتے ہیں کہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اتوار کے روز ایران کے وستی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا گیا آج صوبہ چار بجے صوبہ اسپہان میں کیمیائی اور آتج بازی کی فیکٹری میں ایک دھماکے اور اس کے بعد لگنے والی آگ میں کم از کم نو افراد زخمی ہوئے اسے ایرانی سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا مہر سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق صوبہ کے طبی ایمرجنسی سینٹر کے ترجمان صبحان عباس آبدی کے حوالے سے بتایا گیا کہ صبحان نارگوستر کیمیائی سنت میں دھماکے کی وجہ زیر تفتیش ہے جبکہ نو زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہ تو اوفیشل اسٹانس تھا ہیلت ورکر کا بھی اور بیسکلی جہاں پر یہ ہوا تھا اور ایکسپلوجن ایسا تھا کہ جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک ایکسپلوجن کی فٹیج دیئے اور دوسرا ایکسپلوجن جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کہاں پر تھا اب ادن میں کل جو آئل ریفائنری میں دھماکا ہوا تھا وہ ہیٹ کی وجہ سے ہوا تھا اور ہیٹ کی وجہ سے کمبشن ہوا کمبشن کی وجہ سے وہاں پر آگ لگی اس کی بھی فٹیجز ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ ایکسپلوجن تھا اب جو دوسرا جو ایرونانٹیکل سپیس کے اوپر جو دھماکا ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے کرائزز ٹوینٹی فور جو ویب سائٹ ہے جو کہ وہ اوورال بتاتی ہے آپ کو کہ کہاں کہاں پر یہاں پر اس وقت خطرہ ہے اور یہاں سے جو ہے وہ آپ اپنے روٹس چینج کر لیں تو انہوں نے اس چیز کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اپنے راستے ٹرانسپورٹ کا ایریا وہاں پر بند ہو چکا ہے اور وہاں پر جو ہے لوکل ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ آلاو نہیں ہے اس وقت کیونکہ سپیورٹی ٹائٹن ہو چکی ہے اور اس وقت تفتیش کی جا رہی ہے کہ جو ایکسپلوجن تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی عمارتوں میں رہائشی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوڑ گئے تو آخر اتنا بڑا ایکسپلوجن کیونکہ سوشل میڈیا سارفین میں سے کچھ نے کہا کہ یہ ارد کوئی تھا پھر دوسری ہی جانب جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ ارد کوئی تو آیا ہی نہیں تو پھر یہ کیسے ایکسپلوجن ہوا کیمیکل کمبشن بھی اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا یہ شدید دھماکہ ہوا ہے اور جس سے آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوڑ گئے سوال یا نشان یہاں پہ یہ ہے کہ کیا واقعی اس بار پھر ایران کے دشمن قوتوں نے ایک بار پھر ایران کی ایک بڑی فیکٹری کو نقشانہ بنایا ہے اور کل جو ایک چھوٹا سا نشانہ بنایا گیا تھا اس کو جواز بناتے ہوئے یہاں پر بھی اب یہ کام کیا ہے ایران نے بہت ہی تحمل مزاجی سے کام لیا اور انہوں نے کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے انہوں نے تفتیش کو سب سے پہلا بنیادی عمل جانا اور جس کے اوپر کام کیا انہوں نے بڑا ہی ذہانت سے کام گیا اگر یہی کام کسی اور ملک کا ہوتا تو وہ دوبار ڈائریکلی ایران کے اوپر الزام آئیت کر دیتا اب یہ اتنی زیادہ کانسپائریسیاں اس لیے ہیں کہ ایران کو اب جب فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ختم ہوا ہے تو ایران میں دو بڑے معاملے ہیں جو کہ آپ کو سمجھنا چاہیے ایک تو صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں جس میں ابراہیم رئیسی کو نیچہ کرنے کے لیے بہت سے کام کیے جا رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے دھرمیان جو نیوکلئر معاہدہ ہے اس کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے کیونکہ اب وہ ٹاکس ریزیوم ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ باتچیت کا عمل اور چیزیں شروع ہوں گی اب اسٹیبلیٹی جو ایران کی ایکنومک اسٹیبلیٹی ہے بہت سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایران ہر چیز میں بہت پرفیکٹ ہے پائر فل ہے اور بہت ساری کے کام چلنا ہے مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں دوسروں سے بہت اچھا ہے وہ اس لیے کہ ایک طرف وہ یہ کام نہیں کرتا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں گا یا اس کی ہیلپ کروں گا وہ کر دیتا ہے اب اس کے انٹرنل ہی اس کی انٹرنل پولٹکس میں دوسرے انٹرنیشنل کی پلیئرز کا جو کہلیں کہ آپ انفلوینس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس وقت اب یہ ایکسپلوشنز جو ہیں وہ یہ کیا کام کرانا چاہ رہے ہیں کیا ایران کے جو صدارتی الیکشنز ہیں ان کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ سپریم لیڈر کی جو قیادت ہے اس کو نیچہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایران کے جو ٹاکس کے جو مین پوائنٹس ہیں اس میں جو ہے نرمی لائی جائے اور پھر دوبارہ سے نیگوسیئیشن کا عمل شروع ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہے میڈلیز کی ریاستوں نے اب سے دو ماہ قبل انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کے جو نئے ڈیلز کے پوائنٹس ہوں گے وہ ہم سے پوچھ کے رکھے جائیں جس میں اسرائیل تو پہلے ہی مداخلت کر رہا تھا پھر اسرائیل اور فلسطین کے جو معاملات ابھی ہوئے ہیں اس میں تو ویسے ہی اسرائیل کو شدید غصہ ہے کہ ایران نے کس طریقے سے مدد کیا جو کہ جنگ میں ہارا بھی ہے اب یہ جو کونسپائرسی ہے اس کے حوالے سے آپ کو ہم جو ہے وہ اپنی نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آخر کہانی کس طرف جا رہی ہے اور اس کی تفتیش کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس نے یہ کام کیا ایکسپلوجن جو ہے وہ کیمیکل کمبشن کی ویسے ہوا ہے ایرانوٹیکل فیلڈ کی اوپر ہوا ہے انڈسٹری پہ ہوا ہے کیمیکل کہاں ہوا ہے دیکھتے رہے گا انو خاندہ